موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے میں ہوں فیصل ابباسی میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب ملک میں یہ بحث ذاری ہے کہ پارلیمانی لیڈرز کے ساتھ اسکری قیادت کی ملاقات اور آج شیخ رشید صاحب نے انکشاف کیا کہ ایک نہیں دو ملاقاتیں ہوئی ہیں وفاقی وزیر پر ریلوے شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شکریہ شیخ صاحب آپ کے وقت کا نظامی صاحب جی شیخ صاحب سلام علیکم سلام علیکم نظامی صاحب یک نہ شد دو شد ملاقاتیں جو ہیں اور یہ اپوزیشن کیوں ان سے بھاگ رہی ہے کہ جی ایک ہی ملاقات ہوئی ہے دوسری کا پتہ نہیں ہے کوئی قطع ہوئی ہے نہیں ہوئی کوئی آپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ جی آپ وہ تو مریم کہتی ہے کہ پہلی بھی نہیں ہوئی ہے وہ مریم تو کہتی ہے نواز شریف کی اطلاع کے بغیر ہوئی ہے اور بلاول صاحب کہہ رہے ہیں جناب علی کے شیخ رشید جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی آج پہلی دفعہ یہ قومی سمبلی میں آیا ہے ہم چار چار پانچ پانچ دفعہ فارن افیر کمیٹی کے ممبر رہے ہیں کشمیر کمیٹی کے نواب زیادہ نصراللہ کے ساتھ ممبر رہے ہیں یہ کیا بیچتے ہیں ایک نظامی صاحب انگلیش اخبار نے غلط خبر دی تو مجھے کسی نے پوچھا تو میں نے ارز کیا ایک دم ان کو پتہ نہیں کیا مرچیں لگی آرمی چیف کو ملنا کوئی گناہ ہے جی ایجنسی کے لوگوں سے ملنا کوئی گناہ ہے کیا پریزیڈنٹ پرائیم منسٹر اپوزیشن ملتے نہیں ہیں ایجنسی کے لوگوں سے اور میں نے تو ابھی بڑا لحاظ کیا ہے میرے بارے میں یہ بات کی ہے پھر میں نے کہا ایک نہیں دو ملاقاتیں ہوئی ہیں اور پہلی ملاقات میں میں اور شباز شریف ایک ہی ٹیبل پر ہم نے کھانا کھایا آپ اچھے رہے ہیں آپ سارے لوگ میں تو ایک بھی خوش تھا تو اس میں ملاقات میں حرج کیا ہے حرج کا اپوزیشن جو ہے نیشن کیا حرجہ جی آپ پوچھیں ان کو کیا ہو گیا ہے جی شیخ صاحب وہ مجھے کہہ رہا ہے نیشنل سیکیورٹی مجھے بتا رہا ہے نیشنل سیکیورٹی پیسٹ کی جنگ میں میں بورڈر پہ تھا اچھا درہا سن لیتے ہیں نیشنل سیکیورٹی بٹھا رہا ہے شیخ صاحب ذرا سن لیتے ہیں عوام کو بھی دکھاتے ہیں بلاب نے آپ سے متعلق کیا کہا اس کانٹروورشل کانٹیکس میں شیخ رشید صاحب کا غیر ذنمہ دارانہ بیانیا اس کو متنازع بنا سکتے ہیں ہم اس کو متنازع نہیں بنانے دیں گے شیخ رشید صاحب نے اپنے طور پہ جو بیانیا دے رہے ہیں یہ غیر ذمہ دارانے ہیں بلکہ آج کے بعد تو میں کسی بھی میٹنگ میں موجود نہیں ہوں گا میرا پارٹی نیشنل سیکیورٹی سے تعلق رکھے فورن پالیسی سے تعلق رکھے جس سے بھی تعلق رکھے ہم تو شیخ رشید صاحب کے ساتھ ویٹنے کو تیار ہی نہیں ہوں گے نظامی صاحب بلاول صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایکشن پلان کو ثبوت آج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کا بھی تو عجیب ہے نا کہ آپ اندر سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اوپر سے ڈنائی کر رہے ہیں تو اگر شیخ صاحب نے ان کو اکسپوز کر دیا ہے تو اس میں عرج کیا ہے شیخ صاحب سے بھی جانتے ہیں نظام شیخ صاحب یہ دو ہی ملاقاتیں ہیں یہ تیسری بھی ہے کوئی تیسری تو ہوگی بھی سر جی میں پھٹنے والا ہوں کل فیصلہ باد یا ہفتے کے دن لاہور بتاؤں گا اگر انہوں نے یہ رویہ رکھا میں ایک ورکر ہوں اور میں اس وقت یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا جس وقت کا میں پولیٹیکل ورکر ہوں یہ مجھے نیشنل سیکیورٹی نہ بتائے اور کیا پدی کیا پدی کا شوربہ ان کی کیا نیشنل سیکیورٹی ہے جی اس کی اپنی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے نیشنل سیکیورٹی کی بات کیا کرتا ہے دیکھیں نظامی صاحب گزارش یہ ہے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آگے پیشے ملاقاتیں ہوتی ہیں ون ان ون اس کا تو میں نے ذکر ہی نہیں کیا ابھی کوئی ملاقات آگے لمبی ہو جاتی ہے ہم بیٹھے ہاں جی ٹوٹل ملاقاتیں کتنی ہوئی ہیں دو ہی ہیں یا دو سے زیادہ ہیں ملاقاتیں بہت ہیں جی ملاقاتاں وہ نور جہاں کا گانہ نا ملاقاتاں ہاں یہ شیخ صاحب ٹھیک ہے آپ کی بات کہ یہ ملاقات کر بھی لیتے ہیں اور کوئی حرج بھی نہیں جیسے آپ نے کہا پھر اس کو ڈینائے بھی کر دیتے ہیں نرج بھی کیا ہے عرجہ اس میں بتائیں نا دیکھیں میں نے خود کہا کہ شیری مزاج شیری شیری رحمان شیری رحمان نے کہا کہ عمران خان کو بھی یہاں ہونا چاہیے تھا اس نے بڑا پروٹیسٹ کیا اس بات پہ کہ عمران خان کیوں نہیں ہے تو میں نے ان کی تعریف کی پیپلز پارٹی پہ تو میں نے کہا ہی کچھ نہیں صرف اتنی بات کہی ہے کہ گلگت بلتستان پہ بات ہوئی ہے اس کے الیکشن پہ بات ہوئی ہے نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ سب وہاں اتفاق کی ہے سب نے کب تک انہوں نے چھپائے رکھنا قوم سے الیکشن سے پہلے بتانا نہیں ہے کہ ہم سارے اگرین ہیں کہ گلگت بلتستان پاکستان کا صوبہ بنے پانچ ماہ صوبہ بنے اس میں ان کو تکلیف ہوتی ہے اگر میں نے ڈیٹ وائز بروغرام بنا دیئے کہ میری اور آگے پیچھے ہی ملاقاتیں ہوتی ہیں ان سے شیخ صاحب میری ملاقات ہونا میں انسان نہیں ہوں صحیح ہے مجھے فخر ہے ان سے ملاقات پر صحیح ہے صحیح ہے اور کل ان کو پھر بلائیں گے پھر جائیں گے نظامی صاحب یہی میں پوچھنے رہا ہے آپ سے میں نیچے ہوں گا تو کیا فرق پڑے گا میں تو ایک سیٹ کا لیڈر ہوں بلاول صاحب کس بات پہ برام ہے کہ جی یہ آپ نے بربلا کہہ دیا کہ ملاقات ہوئی جس کا کسی کوئی علم نہیں تھا یہ بات تھی یا یہ بات تھی کہ آئندہ میں ملاقات نہیں کروں گا کہ اگر ہم سے ملاقات کرنی ہے دیکھیں میں تو مجھے نہ بھی علم ہو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا میں تو کوئی پاکستان میں یہ لوگ بڑے چون 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 چاہ کر رہے تھے میں نے چاہ کر دی ان کی ایک ملتے بھی ہیں اندر نوے کے زاویے پہ لیٹے ہوتے ہیں یہ اندر سر سر کر رہے ہوتے ہیں باہر آکے یہ ٹارزن بن جاتے ہیں شیخ صاحب شیخ صاحب یہ بتائیں آپ نے کہا شہباز شریف اور میں نے ایک ہی میرے پہ پہ پانایا ہم ہیں جنہوں نے مارشلہ کوٹ کی قیدیں کاٹی ہیں ہم نے جنہوں نے کوڑوں کی سزائیں لیے ہیں ہم نے کلاشن کوفوں پہ ہوارہ پہ سات ست سال قید لیے ہیں یہ کس بھائی مجھے نظامی صاحب آپ یہ بتائیں آرمی چیف سے میرا ملنا میرے لیے بڑا عزاز ہے دی جی آئی ایس آئی کا مجھے کھانے پہ بلانا میرے لیے بڑا عزاز ہے حالانکہ یہ تو ڈی جی آئی س آئی ینگ ہے میرے سے عمر میں کم ہی ہوں کہ باجوہ صاحب میں نظامی صاحب بادشاہ تھا گارڈن کالج کا جب باجوہ صاحب داخل ہوئے گارڈن کالج میں ریٹائر ہو کے گراؤنڈ میں سلیپر لے کے آسٹل میں رہتا تھا تو نیچے آ کے صبح ناشتہ کرتا تھا جب باجوہ صاحب گارڈن کالج آئے یہ جنرل باجوہ صاحب ہمیں پڑھا رہے ہیں جنرل باجوہ صاحب کی بات کر رہا ہوں میں دادا استاد تھا گارڈن کالج کا کیونکہ ہم تو وہ تھے جو کمپارٹوں سے پاس کرتے تھے شک ہی نہ پڑے کہ جناب علی جیلی ڈگری ہے شیخ صاحب شباز شریف صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی آپ نے کہا ہے کہ میز پہ کھانا کھایا یہ بتائیں آپس میں بات چیت کیا ہوئی شباز صاحب نے کوئی پرانے قصے کوئی پرانی باتیں دورائیں وہ کیا تھی گفتگو کیا تھی دیکھیں گزارش یہ ہے میں سلام علیکم کہہ چکا ہوں میں اب عمران خان کے ساتھ ہوں یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم نے ملے اچھی گپ شب ہوئی لیکن یہ پچھلی میٹنگ میں ہوئی اس میٹنگ میں کوئی گپ نہیں ہوئی کسی کے ساتھ میں سب کا تجزیہ کر رہا تھا اور سب کو جو ہے دیکھ رہا تھا کہ یہ کہاں بیٹھے ہیں اور کہاں کھڑے ہیں یہ کمرے کے اندر کچھ ہیں کمرے کے باہر کچھ ہیں کیمرے کے حدگے کچھ ہیں کہتے ہیں شیخ رشید آئے گا تو ہم نہیں آئے یعنی جانے کے لیے تیار ہیں بلاو جی ان کو دوبارہ پرسو چوتھ ایک مہینے کے بعد بلائیں ان کو مجھے نہ بلائیں میری خیر ہے میں تو کوئی تجاز نہیں کر رہا اور نیشنل سیکیورٹی شیخ رشید کو نہیں پتا تو ابھی پیدا نہیں ہوا تھا جب شیخ رشید نیشنل سیکیورٹی سمجھتا تھا چار دفعہ کون اس ملک کا فارنفیر کمیٹی کا ممبر ہے کسی ایک بندے کا نام بتاؤ میں نواب زیادہ نصر اللہ کے ساتھ کشمیر کمیٹی کا رینما تھا آپ پیدا نہیں ہوئے تھے تو شیخ صاحب یہ اندر کیا بات کرتے ہیں اور جو آپ کہہ رہے تھے اندر بات اور کرتے ہیں باہر کرتے ہیں سر جی ان کے گنگنیں گگی پڑی ہوتی ہیں ان کے موں سے بات نہیں نکلتی سیاسی بات کیا ہوئی ہے ان ملاقاتوں میں آف کورس سر سیاسی باتیں سیاسی بیانڈ ڈسکس ہوئے ہیں اس نے کہا ادھر تو باہر باجوہ نے کہا ادھر تو تم باہر کہتے ہو کہ ہم رسہ ڈال کے گسیٹیں گے پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب اہلی جگڑا ادھر آپ کہتے ہو کہ گجر پورا میں جو واقعہ ہوا وہ آپ کے موٹر وے پہ ہوا اس نے کہا جی میں نے تو اس کی معذرت کر لی تھی بڑا ٹی وی دیکھتے ہیں آپ بڑی لائٹ سی موڈ میں باتیں ہوئی ہیں کھل کے باتیں کیے میرا یہ اگر میں بتاؤں کہ باتیں کیا ہوئی ہیں تو یہ غلط بات ہے لیکن یہ کہنا کہ میں بنلاکات ہی نہیں ہوئی مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں نواز شریف کا کوئی بندہ نہیں ملا تو پھر میری بات کی تصدیق ہوگی آج نظامی صاحب پہلا دن ہے نون لیگ اور شین لیگ کا مریم نے ابتدا رکھی ہے کہ نہ نواز شریف کو پتا تھا نہ نواز شریف کا کوئی بندہ ملا ہے اس وقت کون ملتا تھا جب رہائیل شریف نے میڈییشن کرائی تھی بیچ میں تیرل قادری صاحب اور عمران خان کے درمیان لوڈ کے بدو گھر کو آئے ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ایسی ٹینٹ اے فش ہو جائیں گے یہ چار مہینے میں نے بہت پہلے کہا تیس دسمبر جنوری تک ان کا قصہ تمام ہو جائے گا یہ نون شین آپس میں آپ کو نظر آئے گی آج پہلا دن ہے چار مہینے میں نے ٹائم دیئے ہیں میں اس پہ قائم ہوں شیخ صاحب یہ نہیں ابھی تک سمجھ آئے کہ ان ملاقات کا ڈکنیٹ تو یہ تھا کہ انگل کے دوسطان پہ بات کی لیکن اصل مقصد کیا تھا کہ جب ان کا ٹینٹ ہے فش بھی ہونا ہے سارا کچھ ہونا ہے تو یہ ایک تواتر سے دو ملاقات ہیں ایک دوسرے کے بعد آپ ان کو اپنے پروگرام میں چیلنگ دیں کوئی ایک شخص یہ کہہ کہ میری ملاقاتیں نہیں ہوتی پھر مجھے اس دن بلوالیں آتے کسی ایک چینل پہ یہ آ جائیں یہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں ان میں اتنی جرت ہی نہیں ہے یہ دیکھیں اگر یہ انگریزی اخبار میں نہ چھپتا تو میں یہ بیان نہ دیتا وہ بھی انہوں نے شروع کیا میں نے صرف یہ کہا ملاقات ہوئی ہے یہ یہ لوگ مجود تھے جب انہوں نے میرے خلاف باتیں کرنی شروع کر دی تو میں نے کہا ساری باتیں ہوئی ہیں وہاں پہ اب میں تو ان سے لڑائی اب کس کس سے لڑائی لڑوں سارے چینل ہی میرے پیچھے انہوں نے ڈال دی ہیں لیکن لوگوں کا خیال اول رہا ہے آپ نے جو سرے گفتگو کا رخ ہے وہ ان ملاقاتوں کی طرف پھیر دی ہے اور جو ان کی اے پی سی تھی وہ بھول گئے لوگ سر جی میں تو غلط بات نہیں کر رہا نظامی صاحب آپ کے سب اعترام کرتے ہیں آپ ان کو بلائیں اس بندے کا نام لیں جو پولیٹیکل لیڈر ان سے ملاقاتیں نہیں کرتا شیخ صاحب باز کات ایسا ہوتا ہے ان کی ملاقات لمبی ہو جاتی ہے ہمیں گاڑی میں بیٹھنا پڑتا ہے آجا کیونکہ یہ نکلیں تو ہم اندر داخل ہوں شیخ صاحب یہ ہے اگر آپ مناسب سمجھتے تو میں ان کو فارمن انویٹیشن بھیجتا ہوں چیلنج آپ کا چیلنج آپ کا نام بتا دیں کون کون سے شخصیات ہیں آپ فارمن انویٹیشن بھیجیں جس کسی ایک لیڈر کو کہیں جو یہ چیلنج کرے کہ میں ملاقات نہیں کرتا فضل الرحمان سے لے کے بلاول تک یہ بہت بڑا کچھا آپ ہے یہ شیخ صاحب چیلنج کر رہے ہیں فضل الرحمان کو بلاول صاحب کو احسن اقبال صاحب تو آج ایک ٹی وی چینل پہ وہ ڈینائی کر رہے تھے شیخ صاحب آپ دونوں ایک ساتھ ہی تھے وہ کہہ رہے تھے میری تو کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے سر اب میں جھوٹ تو اس عمر میں نہیں بول سکتا نظامی صاحب ذرا سمجھائیں آپ مجھے یہ بتائیں ان کی والدہ مجلس شورہ کی ممبر تھی اور ریڈیو پہ ایک ٹائم ہے نا میاری سٹنڈر ٹائم سٹنڈر ٹائم کا سارے جو مجلس شورہ تھے اس کو کسی کا ترجمہ ہی نہیں آتا تھا اس کی والدہ نے ٹرانسولیشن کی کہ میاری وقت اچھا یہ سوال رکھا گیا مجلس شورہ میں کہ سٹنڈر ٹائم کا ترجمہ کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا تھا اس کی والدہ نے بتایا پاکستان کے ویاری وقت کے مطالب جی جی بالکل ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسن صاحب اس بات کو جو ڈینائی کر رہے ہیں مجود کر رہے ہیں نون سے شین نکلے گی شیخ صاحب پہلے بھی سننے تھے دیکھیں صاحب میں اس سے زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں میری بات سنیں میری بات سنیں میں وہاں سب سے آخر میں آنا چاہتا تھا میں نے کتاب دینی تھی میری کتاب گاڑی میں تھے سیکیورٹی کے لحاظ سے وہ آدمی تھیلہ سا نہیں اتار سکتا جہاں دو چیف تھے ایک ڈی جی آئی ایس آئی تھا اور جنرل باجبہ صاحب تھے تو میں اس میں وہاں کھڑا تھا کہ میں نے ایک صاحب ہیں جو بھی صاحب ہیں نام لینا مناصف نہیں میں نے ان کو کہا میں کتاب منگوال ہوں کہہ رہے ہیں یہ ذرا احسن اقبال صاحب اور خواجہ آصف صاحب لمبی بات کر رہے تھے آرمی چیف اور جنرل فیض سے ون ٹو ون کونے میں کھڑے میں جب نکلا تو کافی لمبا رنوے ہے میں وہاں تک گیا تو پیچھے مڑ کر دیکھا یہ باتیں کری رہے تھے تو اس میں میں نے کیا ایپ کی بات کہہ دیئے میں نے کچھ بتایا کہ کیا بات ہو رہی تھی لیکن حسن اقبال صاحب جھوٹ صفید جھوٹ بول گئے اس کا مطلب ہے کہ وہ رکات نہیں ہوئی سرے سے سر میں جھوٹ نہیں بول رہا جو بات ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں ون ٹو ون نہیں ہوئی میں یہ نہیں کہہ رہا کمرے ایک چھت کے اندر ون ٹو اس چھت کے نیچے یہ دونوں بندے وہ دو اور یہ دو تھے شیخ صاحب وہ تو یہ طریقہ ہوتا ہے نا کہ ایک منٹ کونے ملے جا کے آپ نے بات کر لی وہ ضروری ون آور ون کی دیفنیشن مڈی جی سر جی سر جی مجھے شیخ صاحب نون سے شین نکلے گی پہلے بھی آپ یہ بات کرتے رہے ہیں تو اب دسمبر تک کا آپ ٹائم دے رہے ہیں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب کچھ گھٹ کاب بیٹ کاب نواز شریف کی آشرباد سے نہیں اس میں یہ ایڈ کر دیں مریم صاحبہ نے کہا کہ شہباز شریف اور ان کے بھائی جو ہیں بالکل ایک پیج میں ہیں اور کبھی وہ اپنے بھائی کو دغا نہیں دیں گے جی جی شیخ صاحب تو یہ جو اس نے ملاقات کی ہے کس نے دغا دیا جی انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے لوگ نہیں ملے دیکھیں آپ پوری بات کریں نظامی صاحب اب آپ میرا مطلب ہے فل ان دی بلینگ کریں نا اس نے کہا کہ نواز شریف کا کوئی آدمی نہیں ملا جرنل آرمی چیف سے یہ بھی جھوٹ ہے نواز شریف کا کوئی آدمی نہیں ملا یہ سب نواز شریف کے آدمی نے جو مل رہے ہیں یہ اس نے آج مریم کی ورڈنگ لکھائیں اپنے پروگرام میں دکھائیں مریم کی ورڈنگ آپ نہیں شیخ صاحب یہ بار ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب یہ لیا جائے یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب کی ملی بھگت سے ہو رہا ہے شیخ صاحب لوگ کہنے کو تو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن نواز شریف نے اپنا صفحہ خود پھڑا ہے اور یہ مریم ہی ہے جو نواز شریف کو تو کوئی یہاں تک پچھایا ہے ڈان لیک سے لے کے یہاں تک اور اس ان اداروں کی گود میں وہ جوان ہوا ہے زیاو لکھ کا ڈارچسٹر اٹل میں اس نے ایک سائز ان ٹیکسیشن کا منسٹر میں اس وقت اصغر خان کے ساتھ تھا جب وہ آئے انہوں نے کہا جی کہ میں نے طریقے استقلال چھوڑنی ہے ان کے والد مرہوم اللہ ان کو جنرل نصیب کرے وہ بھی ساتھ تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جائیں جنرل جلانی کے کہنے پہ یہ ایک سائز ان ٹیکسیشن کے منسٹر بنے جنیجو کو پیچھے سے چھوڑا مارا اتنا لمبا چھوڑا مارا سندھی ورائی منسٹر کو اور آ کے چھونی ڈال لی جامی صاحب میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں جنرل اس کا کیا حمید گل صاحب کو یونی فارم میں میں نے جب ٹکٹ لیا ہے نواز شریف صاحب سے تو اس کمیٹی میں جو ٹکٹیں بانٹ رہے تھے جنرل حمید گل مرہوم اللہ ان کو جنرل نصیب کرے یونی فارم پہن کے بیٹھے ہوئے تھے اچھا یعنی کوئی بھرم بھی نہیں تھا تو یہ تو شیخ صاحب یہ تو پرانی کہانی ہے میاں نواز شریف کی پارٹی کی اور سارا سیاست ہی پرانی ہوتی ہے کل غور تھا ایوری ڈی ایز نٹ سنڈے صحیح انقلابی نواز شریف آج کے کتنے مختلف ہیں یا اب یہ چھرا پھر سے جو اے پی سی میں دیگر جماعتیں تھی مولانا سے کیپس پارٹی تھے ان کی پیٹ میں جائے گا جی جی میں پوچھ رہا ہوں کہ اب یہ اے پی سی میں جائے گا مولانا مولانا ایک ذہین آدمی ہے اس نے کہا کہ عدم اعتبار نہ لاؤ پانچ دفعہ ہم اعتبار لائے ہیں سینٹ کے چیرمین پہ لائے ہیں لائے ہیں ہم اسمبلی کے سپیکر پہ لائے ہیں صدر پہ لائے ہیں پرائیم منسٹر پہ لائے ہیں قومی اسمبلی پہ لائے ہیں فیٹف پہ لائے ہیں پانچ دفعہ میں نکامی ہوئی ہے آپ اسطیفوں کی بات کرو اس طرف کوئی نہیں چل رہا تھا دیکھو نواز شریف تو چاہتا ہے میں تو ڈوبا ہوں یہ ساری ڈوب جائیں اب اس کی سیاست نہیں نکلتی جب تک عمران خان اس حکومت میں قائم ہے اور اب جو صورتحال ہوئی ہے کل اس میں سندھ سے یہ اسطیفے نہیں دیں گے بلاول صاحب کہہ رہے ہیں بلاول نے یہ نہیں کہا کہ میں آگے سے فوجیوں کو نہیں ملوں گا یہ نہیں کہا اس نے یہ تاثر دیا کہ میں سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کیا چیز وہا وہا قربان جاؤں اور پکڑائی نہ دوں آپ کو کہ نیشنل سیکیورٹی کا ہمیں نہیں پتا ان کو پتا جمعہ جمعہ آٹھ دن ان کو پیدا ہوئے ہوئے ہیں جی ٹھیک ہے اچھا شیخ صاحب ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب بات کریں گے تو یہی سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے پیپلز پارٹی استفعے دے گی اور بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے شیخ صاحب ایک تو یہ بلاول صاحب کا بیانیاں آپ نے سن لیا آپ نے رسپانڈ بھی کر دیا یہ جو ساری اے پی سی ہوئی ہے اٹھک بیٹھک ہوئی ہے ایکشن پلان جو دیا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اور جو چار مہینے کا ٹائم ہے اس کے بعد لانگ مارچ ہوگا یہ کیا انڈیکیشن ہے دیکھیں مارچ میں الیکشن ہونے ہے سینٹ کے یہ ڈیبیٹنگ کلاب بن جائیں گے قومی سملی میں بھی ان کی اکثریت ہے اور ان کے بہت سارے بندے اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں اگر سینٹ میں بھی ان کی اکثریت ہو جاتی ہے تو پھر یہ ڈیبیٹنگ کلاب ہوں گے آئیں گے نہیں آئیں گے تقریر کر کے چلیں ہر صورت میں یہ مارچ کا سینٹ کا انتخاب روکنے کی کوشش کریں گے اور ہر صورت میں ان کو شکست ہوگی انشاءاللہ تعالی اور جب سینٹ کے مارچ میں انتخاب ہو جائیں گے ان کی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ان کی حیثیت ہوگی کبھی ادھر دور پکڑی ہوگی کسی کبھی ادھر پکڑی ہوگی شیخ صاحب شہباز صاحب سے کیا بات ہوئی یہ بھی بتا دیں پھر وہ بڑی لمبی بات ہیں چھوڑو پرے وہ ہے تو اپنا فرنڈ نا کیا فیدہ ہے سہی ہے آج اس کی برڈے ہے پھر سہی برڈے ہی وش کر دیں نہیں وہ تو کی ہوگی نوڑا شیخ صاحب کے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ شیخ صاحب بات کرتے ہیں دو ٹوک لیکن باتیں بھی زیدی کرتے ہیں نہیں نہیں شیخ صاحب کا اپنا اسٹائل ہے شیخ صاحب بس لاسٹ کوئی سن برڈے پہ کیا میسیج ہے شہباز صاحب کے لئے کوئی نہیں کوئی نہیں برڈے کہا کہ اکل اور سمجھ سے کام لو زندگی ایک ہی مرتبہ ہے بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے ساتھ موجود تھے اور نظامی صاحب بہت سی باتیں کہہ گئے بہت سی باتیں حضف بھی کر گئے لیکن ایک بات دیکھیں جو سمجھ آ رہی ہے اے پی سی کیوں تو مہرگات پر بات کریں گے ہونا یہ چاہیے تھا اپوزیشن کی اتنی بڑی ڈیمنسٹریشن اور اس کے بعد میڈیا دیکھ رہا ہوتا اگلے ہفتے یہ مومنٹ ہے فلان عوامی رابطہ مہم فلان جلسہ اب سب سے بڑی بحث یہ ہے ایک ملاقات ہوئی دو ہوئی یا تین ہوئی کریڈٹ گوز تو شیخ رشید کتنا متاثر کیا اے پی سی کو شیخ رشید صاحب نے میرے خلال نے بعد از حرابی ہے بسیار تو خاصتا کیا پوسٹ اے پی سی جو سینیڈیو اور اس میں دیکھیں ایک بات ہوتی ہے سٹینگ آن دا میسیج شیخ صاحب اس چیز کو سمجھتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ کا اگر میسیج یہ ہے کہ ہم نے اکومت ہو کرانا ہے ہاملٹی ملٹم دے رہے ہیں تو صحیفہ کبھی نو آئے گا مر لائے گا بغیرہ 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 اور وہ بہت آج کیا آج میسیج یہ نہیں ہے آج میسیج جو شیخ رشید کا ہے کہ ملاقات ہوئی نہیں یہ ہوئی ہے بس بھائی بس آج کے بعد ملاقات نہیں شیخ صاحب کہہ دیں تو منا مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ شیخ صاحب جو ہیں دنہستہ تارپے ناظرینستہ تارپے اور نے ان کو کافی نقصان پہچا ہے متاثر کی ہے نظامی صاحب شیخ صاحب کو ایک کریڈٹ تو آپ دیں کہ جتنا پچھلے تین چار دنوں سے سارے وزیر اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے تھے مختلف حوالوں سے وہ نہیں کر پائیں اور شیخ صاحب کے ایک دو بیانات نے آج پورا دن میڈیا اسی پر لگایا ہے کہ جو مجھے کہنا نہیں چاہیے یہ منسٹر تھے ہمارے خان صاحب بھی کافیڑٹ کے سارے پیٹی مینڈڈ ٹائپ کے ٹھو گئے ہیں سارے تو نہیں کہوں گا مجورٹی آف دیں اور تیونے مکتب ہیں اب شیخ صاحب آپ کو جو باتیں بتا رہے تھے جس بات میں آکے وہ کہہ رہے تھے میں بلاول پیدا نہیں ہوتا تو آپ کے میں سیاست کر رہا ہوں اب دیکھے نا شیبڑی وراز صاحب شریف وہ آدمی ہیں دیکھے نا ان کو نیرٹیو نہیں پتا ٹھیک ہے نا جی باکیوں کو تو نام ہی کیا رو ہو گیا نہیں نظام صاحب خیر وہ لمبی فہرست ہے لمبے بیانات ہیں میرا سوال یہ ہے اب ذرا اے پی سی پہ آ جاتے ہیں دو دن سے ایک دن سے تو یہ اے پی سی والے بحث ہوئے نا وہ تھوڑی گول ہوئی ہوئی ہے ایکشن پلان ہے چار مہینے بعد آپ نے مارچ کرنا ہے اسلام آباد کو معاملات سیدھے کر لیں سیاسی بے یقینی ختم کر دیں کچھ لوگ کچھ دو کر لیں تو تاکہ اگلے اپنے ڈھائی سال پورے کر لیں یا باقی جو ماروزات ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے جنوری کا ٹائم دیا گیا دیکھیں کچھ تو ایک بات رکھیں ماروزات یا نہ ہو ماروزات یہ دیکھیں اگر فرص کریں اموزیشن بہت سنسیر ہے مومنٹ چنانے میں اور اسطیفے لینے میں اور وغیرہ وغیرہ یہ کوئی جو اے شیر لانے کے مترادب ہے یہ کام نورمل حلات میں بھی اس کے لیے بڑی ارگنزیشن کیپیسٹ چاہیے لوگوں کو فائنینس چاہیے فائنینس چاہیے لوگوں کو موبیلائز کرنا ہے اس لیے یہ اس پہ کہنا کہ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ٹو ارلی ٹو سے حالات کس نوعیت پہ جاتے ہیں اگر تو واقعی آبا کا آبا ہی بگڑ جاتا ہے پھر تو ان کا آسان ہو جائے گا محاملات ٹھیک ہے نظامی صاحب مریم نواز صاحبہ نے آج پہلے تو ملاقات کے بارے میں کہا جی مجھے علم نہیں ہے پھر یہ کہہ دیا دبے لفظوں میں کہ گلگت بلتستان سے متعلق بات ہوئی ہے وہ تو ایک کے بارے میں تو مانتے ہیں گلگت بلتستان جی جی وہ مریم صاحبہ یہی کہہ رہی ہے کہ شہباز شریف اگر علیدہ ہونا ہوتا تو آج وہ وزیراعظم ہوتے اب یہ جو تاثر شیخ صاحب نے بلٹ کی ہے ابھی جو اس کو دوبارہ اچھالا ہے یا دوبارہ زندہ کی ہے کہ شریف فیملی میں دراد پڑ چکی ہے نون سے شین نکلے گی یہ ایک دو چار دن کی بحث ہے یا واقعی کچھ گھر میں معاملات یا یہ امروزیشن کو سوٹ کرتا ہے کہ حکومت کو رہا تھا میرے نزدیک شہباز شریف کو ایک بات پتہ ہے جو ایک بہت بڑی بات ہے جو میں کہنا ہوں انسان کو اگر اپنی لیمیٹیشنز کا پتہ ہو تو اس نے آدھے زیادہ مرلہ تیہ کر لیا اپنے مشن کا شہباز شریف کی یہ جورت نہیں ہو سکتی کہ وہ مہنواز شریف کی فیلٹ میں چھوڑا گوم کے تو وزیراعظم بننے کا سوچے بھی سوچے بھی سو ہیز آرائیڈ دیر یہ ان کی کیا کہتے ہیں قسم کی ڈیمیٹیشن بھی ہے کہ وہ خود کچھ بھی نہیں ہے وہ ڈینیمان ہی ہوتا ایک زبانے میں فضل عائی چودری صدر تھے پاکستان کے بوٹو وزیراعظم تو کسی نے کہا چودری صاحب تسیتے بغیر پچھے بات رکھ بھی نہیں جاندے کسی فنکشن نہیں جاندے پوٹو صاحب کیا دا شخصہ شخصہ کہتے ہو دیتے ہیں یہ سمجھا کر اسی غیر ڈینیمو تو پوٹو صاحب دی سائیکل لگی ہے جدہ ڈینیمو سائیکل کو ہوتا نا جی 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 دینیمو جا کے سائیکل چلے گی دیڈے کام کرے گا نو نو سائٹری باتی جلدے کی جی جی ایسا ہی ہے تو یہ پوزیشن ہے ابھی بھی مرمیہ نواز شریف جو ہے وہ ڈینیمو ہے شہباز شریف سائیکل کی باتی ہے جی چھیک ہے جی 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 بلکل نظامی صاحب دیکھا ہے سائیکل پہ لگا ہوتا تھا سائیکل چلتی ہے تو وہ باتی آن ہوتی ہے سائیکل رکتی ہے تو وہ باتی بھج جاتی ہے اس وقت جو ماحول بن چکے ہیں نظامی صاحب اگر ہم بات کریں مولانا کی وہ تو بڑے کلیر ہیں سب کچھ ختم کر دو پیپلز پارٹی کے پاس گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی اگر ری الیکشن بھی ہو جائیں وفاق میں تو گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے وہ کیوں قربان کریں گے اپنے آپ نون لیگ سب سے زیادہ مشکل میں ہے آج چچا جو ہیں وہ بھی پیشی پہ بتیجی بھی پیشی پہ تھی اور سلسلہ ان پہ بھی بھاری ہے یہ جو اتنی زیادہ کھچڑی بن گئی ہے آپ نہیں سمجھتے کہ اس بے یقینی کی وجہ سے ہم جو معیشت کی بات کر رہے تھے یا دیگر ایلیمنٹس سٹیبل ہو رہے تھے وہ پھر سے نیچے جانا شروع ہو جائیں گے کیونکہ انسرٹینٹی تو سب سے زیادہ کیلے نہیں یہاں میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا معیشت جو ہے وہ کب اوپر گئی ہے اس کا بھی آپ اپوزیشن کو بلیم ڈالنا چاہتے ہیں جب سیاسی بے یقینی نہیں جب سیاسی بے یقینی تو اس حکومت کا طرح امتیاز ہے کب یقینی تھی پہلے دن سے لے کے آج تک سو کرڑ کر اپ لوگ ہیں یہ ہیں وہ ہیں لیکن آپ نے خود کیا کیا تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ تو سارا آفوسیشن کی بے یقین ہے ان کی نلائکی خراب کارت کردگی تکبر یہ لکھنی ہے یقینی ہے اس حکومت کو لے کے بیٹھ جائے گا اب جہاں تک آپ نے بات کی پیپلز پارٹی اور نون لیک کے تضاعت کی وہ جو تضاعت سب سے پڑا یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ سندھ میں پی 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 فارغ اٹھے تو ان کا ذریعہ احمدن بند ہو جائے گا پیپلز پارٹی والوں کا ذریعہ احمدن سے مراد ہے ان کی جو سیاست کہا رہے گا ٹھیک ہے تو آپ یہ کیسے تصور کرنے کے لیے وہ اسی طریقے سے جو مرانہ فضل الرمان ہے ان کے پرلے ہے کیا نظام صاحب وہ تو سب سے خطرناک اس لیے ہیں کہ he has nothing to lose میں نہ مانو میں نہ مانو میں نہ مانو نون لیک کے پاس کیا ہے نون لیک کے پاس یہ ہے کہ نون لیک جو ہے آپ جو بھی کہے نا میاں نواز شریف جو ہے ایک بہت ہی بنجھے ہوئے سحصدان ہے برنک مینشپ سمجھتے ہیں آپ اس کے وہ مائر ہیں اور یہ برنک مینشپ وہ کرتے ہار ہیں اب کل کی جو ان کی تقریر تھی پرسوں کی تھی بیس تاریک کی بیس تاریک کی اب اس میں دو تین باتیں تو اب نوٹس کرنا نظام صاحب ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے دیکھیں آپ نے شہباز شریف صاحب کی لیمیٹیشن کی بات کی ہے سب کو پتا ہے لیکن واضح ہے نواز شریف اس ڈگر جا رہے ہیں شہباز شریف اس ڈگر جا رہے ہیں اب یہ نواز شریف کی آشرباد سے جا رہے ہیں یا اب شہباز شریف نے سوچ لیا کہ اپنی پالیسی میں بھی جان کو بھی بچاؤں گا there is a method in that badness جی انہوں نے دونوں گار پورے رکھے ہوئے ہیں جی confrontation والا بھی ہم تاون والا بھی شہباز شریف تاون کے لیے ہم میاں صاحب confrontation کے لیے چیک ہے اور یہ پالیسیو ہے یہ وہ پرانا فورمڈ ہے لیکن بڑی کامیابی سے چلا رہے ہو initiative اپنے پاس رکھتے ہیں اور یہ ایک آخری چیز یہ بھی ہو رہا ہے اور اپنے آپ کو establations سے بھی باہر نہیں رکھا ہوا جی establations سے یعنی دو سال میں تو اگر ملاقات نہیں ہوئی تو اب عوام میں تأثر جائے گا یار کہ اپٹکس ہوتی ہے لیکن نظامی صاحب یہ بڑا important ہے ایک طرف خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں چوروں چکوں سے شکل دیکھنے کو تکیا ہے نظامی صاحب یہ بڑی important بات آپ نے کی ہے لیکن یہ جو سوال چل رہا ہے کہ نواز شریف کی speech نے شہباز کی policy کو hurt کی ہے اور establishment کے ساتھ جو شہباز شریف کے matters ہیں ان کو hurt کی یہ اس پہ I don't agree break کے بعد break کے بعد اس پہ بھی بات کریں گے اور مرزا شہزاد اکبر صاحب نے کہا ہے کہ پچپن والیوم اور پچیس ہزار صفات پر مبنی ٹی ٹی جو کیس ہے وہ عدالت میں داخل کر دیا گیا ہے اور یہ نیپ کے لیے مضبوط ترین نیپ کی تاریخ کا یہ کیس ہے break کے بعد اس پہ بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے break کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش حمدد کہیں گے نظامی صاحب break سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آپ نے کہا کہ یہ سب deliberate ہو رہا ہے اور non-league کے مراسم ابھی بھی ٹھیک ہیں یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں میں نے اس طرح نہیں کہا جسر آپ اس کو interpret کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ disconnect نہیں ہوئے یہ کہ نہیں وہ بلکل یاکو تنہا ہے یہ تاثر اب زائل ہو گیا یہ ٹھیک ہے ملاقاتوں کی جب تصدیق ہو گئی ہے کتنا نقصان دیا ہے نواز شریف صاحب کی تقریر نے شباز شریف صاحب کی پالیسی کو یہ بھی ایک شباز شریف کی پالیسی کوئی الگ پالیسی نہیں ہے وہ بھائی جان کی پالیسی دیکھیں نا اس سے خود آپ کو ضائع کہ شباز شریف کی جو پالیٹکس ہے اس نے فوج کے ساتھ ایک بیک چنرل کھلا رکھا ہوا اور وہ کام آیا ہے آج نواز شریف کو ہاں تو کس طرح ناکام ساسد کس طرح ہوئی یہ بات بھی ٹھیک ہے نظام صاحب بات تو آپ کی سمجھ آتی ہے بینیس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں بھائی مل کے اپنے اپنے کارکنوں کو ٹوپی پین آ رہے ہیں وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں گوڈ کار بیٹ کار یہ تو پارلمانی انداز ہے نا عوامی انداز میں یہ پورا گھر مل کے اپنے کارکنوں کو ٹوپی پین آ رہے ہیں دیکھیں بھائی دوسری جدو اسی کہنا ہے مجھے کیوں نکال آتے نکل آنا اس کا جو غیر پارلمانی ترجمہ وہ بہت ہی خیر پارلمانی میں اس طرف اس طرف نہیں جانا چاہتا دیکھیں اب یہ تو بات سمجھ جانی چاہیے یہ تو ایسی ایک دوسرے کو کس رہے ہیں نظام صاحب ایک اور ہے اسی شریف فیملی پہ شباز شریف صاحب نے آج بھی کوئی پہنٹالیس منٹ سے ایک گھنٹے کی پریس کانفرنس کی ہے وہ یاٹا چینی میٹرو اورنج لائن روڈ سڑکیں ٹاور یہ سب بنا دیئے یہ کر دیا وہ کر دیا یہ کس امید پہ ہیں یہ ایک ایلیدہ بات مریم نواز کی صرف دو منٹ کی آج سٹاک تھی میکسیمم جو وہاں جنرلس تھے ان کے ساتھ مریم نواز بات کرتی ہیں اور وہ بات بہت زیادہ پھیلتی ہے شباز شریف صاحب گھنٹوں گھنٹوں پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ بیانیاں نہیں بن پاتی اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز جو ہیں کرشماتی شخصیت ہیں اچھا وہ بات بلا کا موقعات کرتی ہیں اپنے والد صاحب کی چھاپ ہیں ٹھیک ہے نا ان کی جو جہاں جاتی ہیں ان کی بھی ظاہری ہوتی پذیر ہے ایک قسم کا وہ ایک ٹائم بوم ہے حکومتی پارٹی کے لیے مطلب میں کوئی ذاتی طور پر ان کا کوئی ایسا قدردار نہیں ہوں لیکن یہ چیزیں تو حقیقت ہیں نا نہیں کرشمہ ساز تو بے نظیر بھی تھی اب یہ کرشمہ سازی کے جو اجزاء ہیں بے نظیر بھی کرشمہ سازی تو بے نظیر نے اپنی کرشمہ سازی سے کرشمہ دکھایا دکھائیں تین دفعہ ان پار ایسی تو نہیں آگی نہیں نہیں آئی ڈو اگری ویڈیو میرا سوال آپ سے یہ ہے جو کرشمہ سازی بے نظیر کے پاس تھی کیا آنے والے وقت میں وہ مریم نواز کے پاس بھی ہوگی اور یہ کرشمہ ساز بننے کے لیے پاکستان جیسے ملک میں اجزاء کون سے انگریڈینٹس کون سے چاہیے لیکن سب سے بڑا اجزاء پاکستان میں یہ ہے کہ سٹیٹ ریپریشن کا مقابلہ کردہ مردان آوار جی بے نظیر نے کیا مجھے یاد ہے جب اس کے بچے جو تھے یہ بلاول دو سال کا ہوگا یا ڈھائی سال کا جی تو جیل اپنی ماں کو ملنے آتا تھا ٹھیک ہے نا اس کے اپنے آٹ ٹیکس ہوتے تھے جی تو بے نظیر نے تو قربان نہیں دیا آیا یہ مہنگے مہنگے جوتے پہن کے محترمہ جو ہے یہ جوتوں کا بڑا چرچر ہے نظامی صاحب یہ مریم صاحبہ اتنے ایکسپنسیو جوتے پہنتی ہیں چلیں خدا نے ان کو دیا ہے اچھی بات ہے پہننا چاہیے اب بے نظیر سے کمپیریزن ہو رہا ہے تو بی بی کے جو جوتے اور ان کا جو لباس تھا وہ بھی اتنا برینڈڈ ہوتا تھا وہ بی بی جو تھی نا وہ کنندر آ رہا تھے یقین کرے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے پر جو چارجز ہیں وہ کیا تھے یہ تھے لیکن وہ کنندر لباس کے معاملے میں کوئی جوتا ادھر جا رہا ہے اور چپر ادھر جا رہی ہے اور مثلا وہ میں نے ایک دن پوچھا بے نظیر کی سہلی میری بھی دوستیں آج بھی ہیں وہ میں نے کہا رہی ہے بی بی کو جوتی کیوں نہیں اشی پہنتی کہتی بی بی کا مسئلہ یہ نہیں کہ جوتیاں ہیں نہیں ان کا مسئلہ ہے کہ وہ ایک جوتی پہنتی ہے نا وہ یہ لباس سے بہتا ہے کہ جو الائش ہے نا کہ یہ بہت اچھا ہونا چاہیے کیا ہونے چاہیے مبر رہا ہے کہتی ہیں وہ جب تک جوتی ٹوٹ رہا جائے وہ ہی جوتی پہنتی رہتی ہیں مطلب وہ اس معاملے میں سادہ طبیعت تھی لباس لیکن اوورال نظام صاحب جو ان کا ایک اٹائر تھا لوگوں نے کاپی کیا وہ دبل دوپٹا اور پھر اس کے بعد ویسے آج مسطورات کا شو ہو گیا ہے ہمارا لیکن وہ دبل دوپٹا جو ہے نا وہ اس لیے تھا کہ بین نظیر میں ایک اور بڑی صفت تھی ان کو پتا تھا کہ یہاں شیخ رشید جیسے گرگے بیٹھے ہوئے ہیں جو کچھ کا کچھ بنا سکتے ہیں وہ کبھی ایک تیسرا کو فریق ضرورت ہاں ان کی سہلی یا ان کی ریبی دوست سے کوئی میں کئی دعا ملا آن سے لیکن ہی ویری کریکٹ نمبر ون جی کہ وہ میں نے کسی کو موقع نہیں دیتا کہ میرے اوپر انگشن ہوئے کیونکہ بین نظیر کے خلاف تو پوری ایک انڈسٹری تھی نا جو بین نظیر کی کمجوری یہ بڑی طلح حقیقتیں ہیں لیکن آج شباز شریف صاحب نے آج کہا کہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں ایک لمبی بحث ہے بٹ اگین مقافات عمل شباز شریف صاحب کو یہ نہیں پتا کہ آپ تو پیش ہو رہے ہیں آپ نے تو بیٹیوں کو پیپلز پارٹی کرتی ہیں ان کو فائل اکوا دیا یہ اس وقت زیادہ لاکھ کی گود میں بیٹھے تھے تو یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں پھر وہ بات بیچ میں رہ گئی اثر محترمہ بین نظیر بوٹوں کے باس he must be very wealthy لیکن وہ public image کا بھی خیال رکھتی تھی اب آپ بتائیے نا کہ میاں نواز شریف نے پتہ نہیں کتنے کروڑ کی گھڑی پینے ہوئی ہے مریم صاحبہ جو ہیں وہ کئی I think 36,000 یورو کی گھڑی تھی ان کی last جو میں میں مریم کی جوتیوں کی بات کرنا جوتی بھی نظامی صاحب اچھی خاصی ڈوڑ ہیلاک کی بن رہی تھی نظامی صاحب آپ مشورہ کیا ہے بطور senior analyst مریم صاحبہ عوامی سٹائل میں آجائیں یہ برینڈز وگرہ لوگوں کو مت دکھائیں یہ غریبوں کے جذبات کا مزاک ہیں کسی حد تک ٹھیک ہے لیکن آپ کو پتہ نہ کہ اس کی جو ایک personality ہے اس میں یہ بھی count کرتا ہے کہ مریم اپنے آپ کو کس طرح conduct کرتی ہیں conduct وہ بھی ٹھیک کرتی ہیں لیکن آپ نے بنظیر کے fashion کے بارے میں وہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے آپ کو بتاؤں کہ وہ ایک ان کی سہلی تھی جو ان کے ڈریس ڈیسن اس میں number one چیز ہوتی تھی ہے کہ وہ جو ہے نا ڈباس وہ conservative ہونا چاہیے مطلب بے پرتگی بے پرتگی نہ ہو اس میں جیسے ڈیٹا اور وہ ظاہر ہے ایک عوامی شخصیت تھی خیر نظامی صاحب یہ کسی اور دن اس پہ آپ سے اور بھی جانیں گے آپ نے کیا دیکھا کیا سنا اور وہ کیا دور تھا جو آج شہزاد اکبر صاحب نے کہا ہے کہ پچیس پچپن والیوم ہیں غالباً اور پچیس ہزار اس پہ صفات ہیں اور یہ ٹی ٹی ریفرنس عدالت میں داخل کر دیا گیا ہے کیس اور یہ موسٹ فٹ کیس ان دی ہسٹری آف لیم ہے ایم میری مچ کنفیوز کہ شہزاد اکبر کا پورا نام کیا ہے مرزا شہزاد اکبر صاحب ٹویٹر پہ جو ان کا ہینڈل ہے وہ مرزا شہزاد اکبر صاحب پورا نام لیا کر رہے ان کا نظامی صاحب وہ کبھی ہم کر دیتے ہیں جس طرح آپ کو میں عارف نظامی ہی نہیں کہتا نظامی صاحب کہتا ہوں تو وہ آشانی کے لیے ذرا روانی میں مرزا رہ جاتا ہے مرا پورا نام کیا احمد عارف نظامی اچھا لیکن آپ کی شہرت عارف نظامی ہے جی جی صحیح ہے وہ اکثر آخری نام مذہب ہو جاتا ہے کبھی پہلا رہ جاتا ہے واقعی نام یہ جو شہزاد اکبر ونا دیکھیں نا یہ اتنے جو کیس بنا رہے ہیں یہ سب اگر تو پولٹیکل سارا منظر نام تبدیل ہوا تو یہ کیس بھی مولانا شہزاد اکبر کے ساتھ ہی مولانا کہہ سکتے ہیں ان کو نہیں نہیں مولانا نہیں نظامی صاحب مرزا 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 مولانا کا مطلب ہے موجود شخصیت ہمارے ہیں آپ کو بتایا عوام میں مولانا کا مطلب جو ہے وہ عام طور پہ علماء حضرات کیلئے لیا جاتا ہے نہیں یہ تم ویسے بھی کہتے ہیں مولانا یاردرا کیا حال ہے تمہارا اس طرح تو قبلہ بھی کہتے ہیں نظامی صاحب لیکن قبلہ اور کعبہ تو یہ خیر وہ ایک علاہدہ ہے سلسلہ ہاں لیکن میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ یہ سب irrelevant ہو جائیں گی چیزیں یہی مجھے نا کہ جب پرسن کیوشن ہوتی ہے اور جب تبدیلی آتی کوئی تو وہ سارا کچھ جو ہے صحیح غلط نیگیٹ ہو جاتا ہے اب آج بھی آج بیٹھے ہوئے ہم بڑی بات کر رہے ہیں این اے پی سی سے پہلے آرمی چیف نے ان کو شرف ملاقات بخشا آج کل تو یہ نیریٹیو رہا ہے کہ میں ان چوروں چکوں اٹھائے گیروں سے ہاتھ بھی نہیں ملا ہوں آپ جو مرضی کہتے رہے ہیں جو خان صاحب کے اپنے مربی ہیں وہ ملالتیں ملاقات سے کھانے بھی کھاتے ہیں اور لمبی ملاقات بھی ہوتی ہے تو یہ سوچنا پڑے گا کہ فوج نے ریلائز کیا کہ یہ اپوزیشن یہ بنیادی روح ہے جمہوریت کی اس سے پورے نہیں اترکے اس میں نظامی سے بھی ایک اپروچ کا فرق بنیادی دور پر نظر آ رہا ہے اگر اسٹیبلشمنٹ ملاقاتیں کرتے یہ چیزیں اسٹیبلشمنٹ کو کہنا چیزہ کیا ہم صحصت نہیں کرتے یہ یہ چیزہ یہ آپ ان سے کروائیں اور خان صاحب کہتے کہ ہم نے سب کو ساتھ دیکھ چل لیں نظامی صاحب دیکھیں اس ملاقات کا مقصد یہ ہے اسٹیبلشمنٹ اس بات کا ادراک ہے یہ اپوزیشن کے لوگ بھی قوم کا حصہ ہیں اور ان کے بغیر بھی یہ جو سسٹم ہے یہ قوم ہے یہ مکمل نہیں ہے اب دوسری طرف آئیں خالی والدباغ لوگ یہ ملک چلاتے رہیں گے دوسری طرف نظامی صاحب دیکھیں حکومت اگر اپوزیشن کو ساتھ ملا دیتے ہیں اور وہ اپوزیشن سے بیٹھ کے مشاورت لیتی ہے تو ان کا جو نیریٹیو تھا یہ کرپٹیں یہ چوریں اس کی نفی ہو جاتی ہے تو حکومت کی سیاست کہاں بچے گی خان صاحب تو خود یہ کہتے ہیں نا لیکن آئے آئے جو گول کے انہوں نے پیا ہوئے سبق یہ ان کو انگری الیکشن میں سخرو کرے گا نظامی صاحب وہ تو کارکردگی بتائے گی اگر آپ ساری عمر یہ کہتے رہے ہیں کہ آج اس سے انتقام لینا ہے تو آپ خیالتے ہیں اس کی بزنس میں الیکشن لڑیں گے خان صاحب وہ تو کارکردگی بتائے گی کارکردگی کیا ہے ابھی تر عوام عوام نظامی صاحب عوام کو ایک میسیج تو جا رہا ہے نا کہ خان صاحب اپنا جو اعتصاب کا وعدہ تھا اس کو پوری طرح نبا رہے ہیں اب اس سے نکل کیا رہا ہے یہ پانچ سال بعد عوام دیکھیں گے پروگرام کا وقت موگے نظامی صاحب بہت شکریہ آپ پروگرام سے اتنی فیصل ابباسی کو اجازت دیجئے